بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کو اللہ تعالی نے ترہ ترہ کی خدادازلہیتیں دی ہیں اور اللہ تعالی نے بے شمار مادنیات سے مال کیا انمی سے گلیشئر بھی ہیں بہت کم دنیا کے ممالکے جن میں گلیشئر ہیں تم پاکستان کو اللہ تعالی نے تین طرح کے گلیشئر عطا کی ہیں اور یہ گلیشئر بھی اللہ تعالی نے ایکٹیو گلیشئر دیئے ہیں پاکستان میں سے سب سے بڑا گلیشی دیس کے آتن گلیشیر ہے 78 کلومیٹر لانگ ہے یہ کراکرم ریجن میں واقع ہے اس کے بعد دوسرا گلیشیر بلٹورو گلیشیر ہے یہ 58 کلومیٹر لانگ ہے یہ بھی کراکرم ریجن میں واقع ہے اس کے بعد بلٹورو گلیشیر ہے یہ بھی 58 کلومیٹر لانگ ہے اور یہ بھی کراکرم ریجن میں واقع ہے پاکستان کے گلیشیرز کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے یہ گلیشئر ایکٹیو گلیشئر ہیں یعنی گلیشئر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک پیسیو گلیشئر ایک ایکٹیو گلیشئر پیسیو گلیشئر وہ گلیشئر ہوتی ہیں جن کے اوپر برف پڑتی رہتی ہے اور وہ برف پھر میلٹ نہیں ہوتی جیسے نور پول اور ساؤتھ پول کے اوپر جو گلیشئر ہیں they are called the passive glacier because they receive snow above the snow line and does not melt while the active glaciers are the glaciers which receive snow above the snow line and melts below the snow line یہی وجہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ گلیشئر دیئے ہیں یہ ایکٹیو گلیشئر ہیں اور یہ میل جون جولائی اگست ان مہینوں میں ان کی جو برف ہے وہ باقاعدہ پگل جاتی ہے اور پگلنے کے بعد وہ ہمارے دریاؤں میں آتی ہے اور ان دریاؤں سے وہ وہ ان پر ڈیم بنا کے بیراج بنا کے کینرز بنا کر پاکستان کے اندر ایریگیشئر کی جاتی ہے اسپیشلی پنجاب اور سندھ کے اندر جبکہ جو پیسیو گلیشئر ہیں وہ برف جو ہے وہ میلٹ نہیں ہوتی اور اس طرح سے ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تو پاکستان کے گلیشئر کے بارے میں جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ پاکستان میں تین گلیشئر ہیں ایک سیاچین گلیشئر جو سیاچین گلیشئر ہے ساب شکرچین گلیشئر ہے رو نمیستن میں، بارے debate جو seven از بلدور escrسل ہے جو اس لہت برماندر امت بارے بارے میں شکرچین گلیشئر سروti straightforward گلیشن